میرے پاس جو سب سے آلہ اور اچھی کوالٹی کے برڈز ہیں وہ ملر لین ہے اچھا وہ ابھی میں نے چار پیر لیے آٹھ لاکھ روپے کے یہ بھی رنگ برڈز ہیں اوریجنل ملر کے یہ دو لاکھ روپے کا پیر میں نے ابھی چند دن پہلے لے کر آئے وہ عجیب حضر بردستو ان کا جو بچہ ہوتا ہے وہ کتنے کا سیل ہو جاتا ہے بچہ سر جی پینتیس ہزار سے لے کر پچاس ہزار ساٹھ ہزار کے پیر سیل ہوتا ہے اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم تحصیل گجر خان اسلام پورا جبر کے ایک نوائی علاقے ڈھوک شیرو میں موجود ہیں یہاں پہ ایک چودری امجد حبیب صاحب ہے جو کہ جو فینسی کبوتر ہیں بڑے جن کے آئی ریٹ ہیں وہ آپ کو آج دکھائیں گے ان کا شوق کروائیں گے اور آپ کو چودری صاحب سے بھی ملاقات کروائیں گے اور اگر ان کے پاس کوئی سیل والے پیجن ہوئے وہ بھی دکھائیں گے کیونکہ یہ سیل پرچیز کا کام بھی کرتے ہیں اور کافی ٹائم سے اس شوق میں یہ جو ہے اس شوق کو کر رہے ہیں بہت احسن طریقے سے بہت اچھا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے آپ کو ان کا سیٹ اپ بھی دکھائیں گے اور چودری صاحب سے آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے تو چلیے دوستو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں چودری امجد حبیب صاحب سے اور ان سے گپ شپ کرتے ہیں اور ان کے کبوتر جو ہے وہ دیکھتے ہیں بڑے زبردست نسل کے کبوتریں کے پاس تو اسلام علیکم چودری صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ہے چودری صاحب آپ کی ماشاء اللہ جی آج آپ کے پاس ویزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ کون سی نسل کے کبوتر ہیں آپ کے پاس چودری صاحب سار جی میرے پاس وائٹ پوہم ہیں بلو پیڈ ہیں بلیک پیڈ ہیں اس کے بعد میک پائی کے سارے اچھے کلر ہیں سار جی پلاس میں نے بریڈن کے لیے رکھے ہوئے ہیں سیڈل شیرازی ریسر وغیرہ صاحب تو صاحب یہ کتنے عصے سے آپ اس شوق کو کر رہے ہیں صاحب یہ تو شوق بچپن سے تھا لیکن پہلے تو آم کبوتر گاشی وغیرہ یا لکے وغیرہ ابھی تو ماشاء اللہ میں نے جرمن کی جو ملر لین ہے اس کے بارڈز میرے پاس پڑے ہوئے جو رنگ بارڈز ہیں تو الحمدللہ ابھی تو میرا شوق بہت اچھا ہے اور بہت مہنگا شوق ہے تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس شوق کو اگر کاروبار بنایا جائے تو یہ یقینہ نے ایک بہترین کاروبار ہے الحمدللہ سار کوئی بھی کام ہے پاکستان میں جو بھی کاروبار جو بھی کام آپ کرنا چاہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو رزق دیتا ہے بلکل جی ہے سہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو چوئے صاحب آج آپ اپنے کبوتروں کا شوق کروائیں تو آپ کے کبوتروں کی ہم ویڈیو بناتے ہیں ان کی نسل کے بارے میں بھی ہم کو بتائیں کہ یہ کون کونسی بریڈ کے ہیں تو اچھا یہ سار جی ٹیگر میکپائی میں ہے اچھا یہ والا جی جی یہ بلو پیڑ میں ہے سار جی یہ آگے جو صحیح ہے یہ وائٹ پوہ میں ہے سار ان کو وائٹ پوہ مورگن بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو پیچھے وہ جو بغیار مپس کے جی جی وہ وائٹ ناروز ہے سار جی اچھا جی جی وہ بکبائی بیکھے ہوئے ہیں سار جی آچھا بلک پائڈ ان میں بیکھے ہوئے سار جی صحیح ہے سار جی کیسے ہیں یہ بلک پائڈ ہے اچھا یہ بلک پائڈ پان میں ہے سار جی وہ وائٹ پان میں ہے صحیح ہے تشوہ اچھا تو صاحب یہ کونسی ملکی نسلیں ہیں یہ سار جی ان مختم کی محلق ہے ہر لیڈ کے پرو لیڈ کے اچھا آپ برون کے جو برزGe اوریجنل ڈراغن کے صحیح ہے ملادوں کے صحیح ہے تو اچھو صاحب ان کے کیا ان کی پرائز ہوتی ہیں کون سی جو نسل ہے آپ کے پاس جو سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ مہنگی پرائز صحیح میرے پاس جو سب سے عالی اور اچھی کوالٹی کے بارڈز ہیں وہ مولر لین ہے اچھا وہ بھی میں نے چار پیر لیے آٹھ لاکھ دے گئے اچھا جی صحیح بڑی قیمتیں ہیں جی ماشاءاللہ وہ بھی آپ کو میں انشاءاللہ ہوں چیک رہتا ہوں وہ رنگ بڑڈز ہیں ٹھیک ہے وہ جرمن کے اوریجنل مولر لین ہے اچھا 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 ماشاءاللہ یہ بڑی ریٹ ہے ان کے تو اگر یہ بہت اچھا کام ہے یہ یالو پیر ہے اچھا یہ چیک کریں ماشاءاللہ یہ بھی رنگ بڑڈز ہیں اوریجنل مولر کے اچھا یہ دو لاکھ رپے کا پیر میں نے ابھی کیا چند دن پہلے لے کر آیا ہوں ہاں جی مازد بردست تو ان کا جو بچہ ہوتا ہے وہ کتنے کا سیل ہو جاتا ہے بچہ سر جی پینتیس ہزار سے لے کر پچاس ہزار ساٹھ ہزار کے پیر سیل ہوتا ہے چکس کا سر صحیح اور اگر ان کے انڈے چاہیے ہوں تو وہ پھر انڈے سر جی بہت مشکل نہیں تھا نہیں اچھا اچھا صحیح پیر سر یہ یالو کلر میں میں نے لے کر آیا ہوں ایک صاحب جی یہ بلائب میں ہے اچھا وہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت پرندہ ہے یہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں صاحب صورتی ہے یہ چیک یہ جو پی آپ نے چھوڑا ہے یہ ماردی ہے یہ میل ہے صاحب جی وہ والے فی میل ہے اچھا یہ مثال اریجنل مولر کے رنگ میں اچھا یہ بھی دو لاکھر پی پیر لائے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تو صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کم از کم کتنی انیویسمنٹ جو ہونی چاہیے سبیہ کام سٹارڈ گا زیادہ سے زیادہ بھی کر سکتا ہے کم سے کم بھی کر سکتا ہے صحیح ان میں جو مین کلر ہوتے ہیں وہ چار کلر ہوتے ہیں ایک ریڈ ایک ییلو صحیح ایک بلو ایک بلیک صحیح یہ جو پیر ہے یہ سبی ریڈ کا پیر ہے اچھا چیک کرواتے ہیں یہ بیسار اوریجنل مولر کے رینگ میں ہے یہ بھی ابھی اسی ہفتے میں میں نے لے کر آ رہا ہوں یہ بھی دو لاکھ روپے کا پیر لائے اچھا 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 صحیح ہے ماشاءاللہ تو ابھی اس کی بریڈنگ نہیں ہوئی یہ بھی آپ کے نہیں صحیح ابھی میں ایک ہفتے سے لے کر آ رہا ہوں تو انشاءاللہ ابھی ان کو بریٹ پر لگاؤں گا پھر ان کی بریٹ کروانے کے ساتھ صحیح ہے تو یہ بھی کہوں بڑا منافع باقش اور پرافر ٹیبر کا صحیح ہے ایک صحیح ہے یہ میرے پاس ہے یہ بلو کا میل ہے اچھا یہ چکر ہے یہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت یہ ہے کیسی سنگل یہ میں صحیح اس کی جو فی میل ہے وہ اٹھو پر بچی ہوئی اچھا اچھا صحیح ہے یہ صحیح ہے چھے ہوگا یہ چکر ہے یہ کتنے ٹائم سے آپ کے پاس ہے جڑائی حالا یہ صحیح میرے پاس تقریباً چار پانچ مینے ہوگی اچھا اچھا یہ بھی ملو کے رنگ میں ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھا 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 چوہ صاحب اگر کسی دوست کو آپ سے یہ نسلیں کوئی چاہیے ہو جوڑا بغیرہ کوئی کسی قسم کا تو آپ کیا سیل کرتے ہیں سارے انشاءاللہ یہ جو رنگ بڑھ دیں یہ میں بھی لے کر آگے یہ تو نہیں سیل کروں گا اگر وہ باہر والے پرندوں میں سے کسی کو کوئی چیز پسند آجائے تو وہ انشاءاللہ مل سکتی صحیح ہے تو اچھا صاحب آپ اپنا نمبر دینا سازاد آپ شوق بھی کریں گے کشا بھی لگائیں گے آپ اپنا نمبر دے دیں تاکہ ہم سکرین پر منشن کر دیں گے میرا نمبر ہے صاحب جی 0300 ایک آنمے ایک آسی نو سو تین جی 0300 9181 903 صحیح ہے تو ابھی اور صحب کرواتے ہیں اور پرندے آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ صورت پرندے چھوڑے صاحب کے پاس وہ جو پڑا ویس یہ کون سائل یہ میرے پاس ایک میل ہے وہ کسی دوست کے پاس پڑا ہوگا وہ میں لے کر رہا ہوں اس کے لئے یہ میں فی میل سنگر لے کر اچھا یہ بھی مولر رین بلڈ لین مولر کے رین ہوئے ہیں صحیح ہے یہ جو عام کبوتر جو ہوتے ہیں ہمارے پاس ان کی طرح یہ بریڈنگ کرتے ہیں یا ان کا ٹائم پیریڈ زیادہ ہوتا ہے انڈے دینے کا صحیح ہم ان سے ایسے کرواتے ہیں کہ ہم نے جو بریڈنگ کے لئے رکھے ہوئے وہ انادہ پارز رکھے ہوئے صحیح ہے تو جب یہ انڈے دیتے ہیں سارے دو دن یا تین دن میں دو انڈے یہ دے دیتے ہیں پھر ان کے انڈے اس ریسر کے نیچے ہم رکھ دیتے ہیں اس کے نیچے پلاسٹک کے انڈے رکھ دیتے ہیں داستوں پندرہ دن وہ رکھتے ہیں پھر وہ اٹھا لیتے ہیں وہ جو بچا ہوتا ہے وہ جو ریسر نکالتے ہیں وہ تیار کرتے ہیں اتنی دیر میں یہ دوبارہ انڈے دے لیتے ہیں اگر یہ اپنا بچا خود تیار کرے ہیں تو پھر بریڈ بول لیٹ ہو جاتی ہے صحیح ہے تو یہ ہمارے جو ملک کے موسم ہوتا ہے آل خمدللہ صاحب کوئی ایسا مسئلہ نہیں آتا ہے موسم کے تو ان کا کوئی خاص ٹیمپریچر بھی رکھنا پڑتا ہے کمرے کا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں نارمان جو کبوتر ہوتے ہیں یہ جو ان کی طرح عام بریڈ جو ہوتی ہے ہمارے ملک کی جو نہیں صاحب جی آپ ان کو گرمیوں کے موسم میں کوئی تھنڈا چیز سیب کا سرکہ ہو گیا چارنکہ ہو گیا صحیح ہے یا اور چیزیں گلکوز وغیرہ ہو گیا ٹھنڈا شکر بھی صاحب استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی اگر پرندہ کو گرمی کرے یا کوئی مسئلہ پرشانی کرے صحیح ہے صحیح ہے تو باقی اگر یہ اللہ نہ کرے کوئی پرندہ بیمار ہو جائے آپ کے پاس تو پھر سادی میں نے اس کے لیے یہ پریڈ میں رکھا ہوا ہے یہ ہر قسم کا انجیکشن ہے اور قطرے وغیرہ ڈراپس وغیرہ ٹابلٹ وغیرہ جو بھی پرندہ کو بیمار ہوتا ہے ڈسٹرم ہوتا ہے تو میں اس کی خود ٹریٹمنٹ کر لے ماشاءاللہ اگر میری سمجھنے میں نہ آئے تو میں اپنے کسی دوست سے کسی سینئر شکاری سے اس کا مشورہ لے کا پھر اس کی ٹریٹمنٹ میں کر لے صحیح ہے تو ان کی جو نارمن خوراک ہوتی ہے ڈیلی پیسز پہ وہ آپ کیا کیا ان کو انٹھالتے ہیں صاحب جی یہ دیکھیں یہ ہم ان کو مکس دانا ملتا ہے اسلامباد سے بھی منگواتے ہیں لہور سے بھی ہم منگواتے ہیں یہ سپیشل ایک سو پہنٹالیس سرپے سے لے کا ایک سو پلیتر پہ کلو تاکی ہمیں ملتا ہے صحیح صحیح ہمیں بلٹی پڑتی ہے کراہ وغیرہ پڑتا ہے تو یہ آپ سپیشل دانا منگواؤ گا بارہ مینے ان کو یہ استعمال کراتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے یہ خوراق جو اچھی بلٹنگ ان سے لینے کے لیے برواق تاکہ یہ انڈوں بھی آئے انڈے دیں ان کے لیے پھر انہیں جو طاقت والی خوراق ان کے لیے چاہیے اگر ان میں کسی دوست کو پیش سائیے تو یہ آویلے بلا یہ ملسا ہاں حوچ عدوش صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان میں سے اگر آپ کو کوئی بھی چاہیے اوپرندہ تو آپ ان سے رابطہ وہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا وہ پکس کر لیجی گا ریڈو گیرن سے تو یہ بھی دیکھیں اگر ٹو ملس اچھے یہ چیک کریں چاہے صاحب یہ مل ہے یہ پیگر اچھا یہ مل ہے یہ مل اچھا اس کی کیا پرائز ہوگی سانت دی اس کی تقریبا دیس سے پر چیس آرار پرائز اچھا اچھا ٹھیک ہے اس کی ایج کتنی ہوگی اس کی تقریبا پارٹ ٹو چھے مل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ کتنی اس کی ایج ہوتی ہیں تو یہ بریڈنگ کے قابل ہو جاتے ہیں سان جی جب دس کلی صاف ہو جاتا تو یہ بریڈ پر لگ جاتے ہیں دس کلی صاف ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کونسی بریڈ بتائی تھی آپ نے یہ میک پائی بلائگ میک پائی اچھا اس کا جو پیر ہے وہ کتنے داکہ مل جاتا ہے یہ سان جی بسر کہہ کہتے اس کی قوارٹی پہ ہوتا ہے صحیح ہے اچھی سے اس کی قوارٹی میں ساتھ ہزار پہ بھی مل جاتا ہے صحیح ہے جیسے میں نے آپ بتایا بھی میں نے وہ رنم برڈ لائے وہ دو دو لاکھ رنپے کا بھی پیر دے دیں صحیح ہے صحیح ہے بالکل صحیح ہے تو یہ جو مل جاتا ہے یہ مل جاتا ہے اس کی مل جاتا ہے مل جاتا ہے پچھاس آزار سے لے گا بیس پچیس آزار پچھاس آزار پچھاس آزار اچھا 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 صحیح ہو گیا یہ میرے گھر کی تمہیں گا صحیح ہے یہ جل صاحب کے قرد ہے تو اگر آپ کو چاہیے ہوں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو صحیح صاحب آپ کے پاس لینے کے لیے آنا پڑے گا یا آپ جو ہے میں کارگو بھی کروا سکتا ہوں صحیح ہے جو پاکستان میں کسی کھونے میں بھی بھائی ہے صحیح ہے وہ میرا نمبر اس ویڈیو میں آ جائے گا وہ مجھ سے رابطہ کر کے ہم ادھر سے کارگو بھی لگوا دیتے ہیں صحیح ہے یہ بڑی نیاب چیز ہیں جی آج جگہ صحیح ہے ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتی تو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو پٹوار کے قریب تینے رہتے ہیں دوستو یقیناً کئی ایسے دوست ہوتے ہوں گے جو چودی صاحب کو جانتے بھی ہوں گے تو جو نہیں جانتے تو وہ ان کے لیے ویڈیو ہے ویڈیو میں دیکھ کر برڈ کو پسند کر لیں اور ان سے آپ رابطہ کر سکتے تو آپ ان سے یہ برڈ کرید سکتے تو آپ کے پاس یہ کتنے پرندے ہیں یہ جو سیل والے ہوں گے تقریباً یہ تقریباً پچیس پیس ہے پچیس پیس ہے ٹھیک ہے تو یہ جو صاحب یہ ساتپ بنایا ہے یہ ساتپ آپ آئیس کو اس کی بیزر کرواتے آپ کو یہ بریڈر ہونا مرگیاں آپ نے اسیل مرگیاں یہ شیر میرے پاس وائیڈ نسل میں زیادہ مرگی اچھا وائیڈ نسل کی جو مرگیں ہیں سیل بڑی ان کی پرائیس ہے جی تو مرگا جو شیر کو اچھا نسل مرگیں پٹھتی ہیں مرگا 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 یہ سارے اس کے بریڈ ہے یہ سارے مرگا یہ چک کریں مرگا بھی آگیا خوبصورت رنگ کا چوہ صاحب یہ بڑی پرائیس ہے کتنے مرگا اچھا مرگا میں نے شوک کے لئے لیکن اگر لینا ہو تو یہ تقریبا کیلئے اندازم مجھے اندازم نہیں میں نے لیکن سارے سارے چلیں آپ کا دوسرا سیٹپ دیکھتے ہیں اور یہ سیٹپ چوہ صاحب آپ کا یہ بریڈر مرہو یہ سب جو بریڈر ہے صحیح ہے یہ بھی میں نے بریڈ کروائی ہے یہ بچا ہے ٹائگر کا سرمک پائی میں آج 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 یہ گار کی بریڈ آئی یہ بھی ٹائگر پی سکی نکلا آج 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 یہاں پہ آج 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 چاہ آج آج تو اس پی آج 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 بڑی بڑی زیادہ پرائیس ہے ان کی تو یہ ان کے نیچے یہ انڈے رکھے ان سے بریڈ کرواتے ہیں جب مچھا پھر بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر دوسرے کے شفٹ کر دیتے ہیں اس کو یہ سب انڈے شفٹ کیے ہیں صحیح صحیح یہ ملی کونسی بریڈ ہے چوتی ساتھ ساتھ جین میں ریسر ہے صحیح سائیڈل ہے سائیڈل ہے صحیح صحیح تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں جو وائڈ والے ہیں ریڈ والے ہیں جو جن کا اوپر سے کلار یہ کتنے کا پیر مل جاتا ہے یہ تکریبا تیرہ آزار چودہ آزار صحیح دس آزار جو اچھا صاف قوارٹی میں وہ سولہ سولہ آزار میں بھی سے صحیح تو جو بچے آئی بریڈ والے آپ دو بھاوہر سے پلواتے ہیں جی سابہر سے دو بچے کیا ہیں یہ صحیح پالتے ہیں صحیح بہت اچھی بریڈ کرتے ہیں بچے کو بہت اس کی اچھی نشو نمہ کرتے ہیں اور سائز میں ہر چیز میں بہترین ہوتیاز ہوگی ہے چھیک چھیک ہے ماشاء صحیح صحیح بہت اچھا شما کے چوڑی صاحب پڑیا دیکھیں آپ تو اگر آپ کو بھاٹ سائی ہوں تو آپ چوڑی صاحب سے کمپیٹ کر سکتے ہیں جو صاحب آپ نے جو نمبر دیا آپ کا بھاٹ سائب نمبر بھی ہے جو بھاٹ سائب نمبر بھی ہے دوسرا بھی ہے صحیح ہے صحیح صحیح ہے صحیح دیکھیں جی کتنا زبادست ان کے پاس سیٹ اپ پناہ رہی ہے جی دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری جو ویڈیو تھی وہ پسند آئی ہوگی آپ نے دیکھیں یہاں جوزی صاحب کے پاس کتنے خوبصورت نسل کی گائے ہیں اور نکی گپ شاپ بھی آپ نے سنی اور کچھ گائے کی جو ہے وہ چوائی بھی ہو رہی تھی وہ بھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے تو اگر جو ان کے پاس گائے ہیں فور سیل والی اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ ان سے جو ہے نا کانٹیکٹ کر سکتے ہیں مزید ڈیٹیل آپ ان سے لے سکتے ہیں تو ابھی جو ہے نا چائے پیتے ہیں جو صاحب چائے لے کے ہیں جو صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہماری مہمان نوازی کیے اور ہمیں اپنے وقت میں سے قیمتی وقت دیا ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں آپ کے ساتھ ملاقات کر کے بہت اچھا لگا انشاءاللہ پھر نیکسٹ آپ کے پاس ضرور جلدی چکر لگاؤں گا مزید ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ جو ہے نا ڈیری فارمنگ کے حوالے سے گپ شاپ ہوگی یقیناً آپ نے زندگی کیا ایک طویل حصہ اس کے کام میں دیا ہے تو آپ کے پاس بہت سارا علم ہے جو کہ میں آپ سے ویڈیو میں ابھی سے حاصل نہیں کر سکا تو انشاءاللہ نیکسٹ چکر لگائیں گے چواری صاحب کے پاس انشاءاللہ پھر ڈیٹیل سے پھر صاحب سے گپ شاپ ہوگی ابھی چائے پیتے ہیں تو پھر ہم اجازت لیتے ہیں آپ سے بھی اور چواری صاحب سے بھی ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں اپنا خیارے کی گا اجازت دیجئے اللہ حافظ